کبھی ماظر ملت فاطمہ جنہ کو غدار قرار دیا گیا کبھی حسین شہید سور وردی کو غدار ٹھرایا گیا کبھی باچہ خان اور مولوی فضل حق ملک دشمن قرار پائیں کبھی مری کبھی مینگل اور کبھی بزنجوں غدار بنیں اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب و رومان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دھاکہ میں جنرل نیازی نے حکومت دھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی زلطہ ہمیں اس طریقے سے ہتھیار ڈالے لیکن غدار کون ہے سیاست دار غدار کون ہے نواز شریف غدار کون ہے محترمہ بنظیر بھٹو غدار کون ہے ولی خان غدار کون ہے اکبر بکٹی یا پھر محمود خان اچکزئی جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے اور کون غدار ہے یہ سب لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں سب قائدین سب غدار ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور محبے وطن کون ہے محبے وطن کون ہے جنہوں نے آئین کو توڑا جنہوں نے آئین کو روند ڈالا جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا یہ سب محبے وطن ہے مسلمانوں میں ہی کیوں بیر جاپر اور بیر صادق پیدا ہوتے ہیں یہ پائی جاتے ہیں بہت بڑا لفظ ہوتا ہے باشانی صاحب یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ پاکستان نے کیوں لیا ہوا ہے پاکستان میں یہ ایک عام ریواج ہو گیا ہے جو کوئی بھی پاکستان کے سینہ کی کارگوزاریوں کو اجاگر کرتا ہے سینہ کے خلاف بولتا ہے سینہ کو اپنے حد میں رہنے کی بات کہتا ہے اسے گددار قرار کر دیا جاتا ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی سچی ہو گئی ہے جب سے بھارت نے جمعو کاسمیر سے 36370 اور 351 ختم کر دیا ہے تب سے اب اسے بھی گددار کے بدلے موڈی کا یار کہا جانے لگا ہے جو بھارت سے دوستی یا سورہ سپائی کی بات کرتا ہے اسے بھی گددار کہا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں اسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر کیا کاران ہے کہ پاکستان میں اتنے گددار پائدہ ہوتے ہیں آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ جو پاکستان کے میڈیا میں اس سمندھ میں ہو رہی ہے یہاں لگتا ہے آپ کو آج پاکستان کہاں کھڑا ہے میں دیکھتا ہوں وہ سوسائٹی ویسے تو ہر ایشو پر ڈیوائیڈڈ ہے مگر کم سے کم اپنے لیڈران کو یا کچھ لوگوں کو تو بخش دے وہاں پر کون گددار نہیں ہے مجھے تو سارے گددار نظر آتے ہیں as a result پھر اگر پاکستان دو حصوں میں ٹوٹتا ہے یا کل کوب اس کے مزید اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ہوں گے یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا دانشور ہونے کی ضرورت ہے نہیں آپ کے برابر میں ملک ہے ہندوستان جہاں سے میرا تعلق ہے ہمارے اندر بھی لوگوں کے درمیان بہت سارے political differences ہیں مگر اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کسی اپنے لیڈر کو یا کسی فوجی جنرل کو یہ کہا ہو کہ بھائی تم گددار ہو بہت بڑا لفظ ہوتا ہے باشانی صاحب یہ گددار پیدا کرنے کا ٹھیکہ پاکستان نے کیوں لیا ہوا ہے یہ گدداری کا جو الزام ہے وقتی ہے ہوتا ہے ہمیشہ اور اس کا کوئی لمبا لانگ سٹیننگ قسم کی وہ ہوتی نہیں چونکہ ایک جھوٹا الزام ہے لیکن اس کو جو ہے وہ کسرت سے استعمال کیا گیا اس سے بڑی شاکنگ چیز جو ہوتی کہ جو کوئی بھی ریسپیکٹیبل ایک پرسنلیٹی آپ دیکھ لیں جس میں کہ بینظیر بوٹو سے لے کے فاطمہ جناہ تک فاطمہ جناہ پہ بھی گداری کا الزام لگا تھا اور دشمن کے ایجنٹ کا الیکشن کی وحث سے جو ہے یو خون کے خلاف ہم نے کیا سے لے کے تو فیض ایمن فیض جیسے پوئٹ اور شاعر ٹائپ لوگ جو ہیں ان پہ بھی اس طرح کا الزام جو ہے وہ لگا ہے میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں پاکستانی عوام کے لیے سوچا ہو ان کے حقوب کی جدوجید کی ہو ڈیمارکریسی کی بات کی ہو رائٹس کی بات کی ہو اور اس پہ غداری کا فتوہ نہ لگا ہو یہاں تک کہ یہ جو خدمتگاری کی بات کی ہو جیسے ایدی صاحب تھے تو ان پہ بھی جو ہے ایک وقت میں ان کو غدار قرار دے دیا گیا تھا جب ان کو بھاگ کے ملک چھوڑنا پڑا تھا اور وہ چلے گئے تھے بھاگ کے وہاں سے امارکہ اور پھر کچھ اٹھ سے بعد ان کو واپس آیا تو ناٹ اے سنگل پرسن یہ میں آپ کو بتا دوں عبدالسطار ایدی جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا گیا ایدی صاحب وہی بات کر رہا ہوں اب اس میں سوک کوئی بچا ہے اگر اس سے تو وہ صرف کون بچا پنجاب چونکہ پنجاب ایک dominating force کے طور پر تو ظاہر ہے ان کے لیڈروں پر حالانکہ partition سے پہلے ان کے کچھ لیڈر تھے جن پر یہ الزام لگتے تھے مسلم league میں جو نہیں تھے اور جو unity کی بات کرتے تھے تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ long tradition ہے اس کی دو وجوہ آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں democratic values نہیں ہیں دوسرے کی رائے کی respect نہیں ہے جس آدمی نے بھی آپ سے اختلاف رائے کرنا ہے اس کو آپ نے کسی طریقے سے discredit کرنا ہے کوئی اخلاقی ذابطہ کوئی چیز دیکھے بغیر آپ جو ہے وہ جھوٹے الزامات کا سارا لے کے تو ایک وقتی طور پر اس کو آپ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اب اس طرح کے محول میں آپ اگر دیکھیں گے تو میرے نزدیک کہ آپ نے اگر پاکستان میں ایک credible person کے طور پہ تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہ تاریخ کا الزام لگے ورنہ یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا آپ کی موبے وطنی کا certificate ہے دوسرے الفاظ میں یا کم از کم احوام دوستی کا وزیراعظم فاروق حیدر نے تنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج مودی خوش ہوگا مودی کیوں خوش ہوگا کہ شاید پاکستان میں رہنے والے چھوٹے ذہن کے تاثب پسند لوگ وہ سب کے سب مودی کے دوست بن گئے اور مودی کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے پورا دن انڈین میڈیا میں ایک تماشا لگا ہوا تھا جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستانی جن کو مظلوم کہتے تھے آج ان کو باغی کہتے ہیں اگر کل خدا نہ خواستہ مودی جو ہے وہ کشمیر میں جا کہ یہ تقریر کر دیتا ہے کہ تم مجھ پہ قدرن لگاتے ہو یا مجھ سے سوال کرتے ہو دیکھو ساتھ عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان کی حکومت نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ آپ کے کشمیری وزیراعظم کے ساتھ آپ کے بھائی کے ساتھ کی گنجائز بہت کم ہوتی ہے اسی کارن پاکستان میں سرکاری بیبھاگوں جس میں سینا سب سے اوپر ہے وہاں آلوچنا کی گنجائز بہت کم ہوتی ہے اپنا برچسو قائم کرنے کے لیے وہاں کی سینا ایسا ماحول بنا کر رکھی ہے کہ جو کوئی بھی سینا کی کارگجاریوں کی سریام آلوچنا کرتا ہے اسے راشدوہی یا گردار قرار کر دیا جاتا ہے پہلے بھارت کا بھائے وہاں کی سینا اپنی جنتہ کو دکھاتی تھی پر اب موڈی کا بھائے دکھاتی ہے بات ایک ہی ہوئی کارن اسپسٹ ہے بھارت سے سیما پر اگر تناؤ بنا ہوگا تو پھر سینا کی ضرورت ہوگی اور اگر سینا کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کی پوچھ بنی رہ گی اور جس کی پوچھ ہوتی ہے اس کی آلوچنا نہیں کی جاتی اچھا یا ہوتا کہ اس قرطریم بھائے کے باتابان کو سمابت کرنے کے لیے وہاں کی سرکار بھارت سے اسٹھائی روپ سے دوستی کر لیتی پھر ساری سمجھیاں کا نیدان سوطہ ہو جاتا لیکن ایسی سمجھ پاکستان کو کب آئے گی یا وقت ہی بتلائے گا ہم اس ور سے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو قرطریم میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے